اسلام علیکم تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریوین کی کچھ ٹپس کے بارے میں اپنے ایکسپیرنس کے مطابق کچھ ٹپس بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو مطلب اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے پہلی ریوین کب کی اور سلیبوس کب ختم کیا تو میرا سلیبوس ہو اگست کے آخر پر ختم ہوا تھا آلماس اور سپتمبر کے شارٹ پر فرس اور سیکنڈ سپتمبر تک پہلی ریوین جو تھی وہ میں نے چودہ سپتمبر تک دو ہفتوں میں آلماس کر لی تو تیسری ریوین جو تھی وہ آلماس تین دن میں میں نے اکیس سپتمبر تک کر لی پھر بائیس سپتمبر پر میرا ٹیس کا اب آتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ کس طرح اگر سکتے ہیں تو میں اپنے ایکسپیرنس کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو وہ جنہوں نے اپنے سلیبوس ابھی کور نہیں کیا تو ان کو ہائیلی ریکمینڈیڈ آگے پہلے اپنے سلیبوس کور کریں پھر ریوین کی طرف جائیں اگر آپ سلیبوس آخر والے چپٹر چھوڑ کے اور ریوین کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کو جب آپ ریوین مکمل کر رہے ہوگے تب آپ کو پروپلوم ہوگی کیونکہ آپ نے پہلے وہ چپٹر نہیں کیا ہوگے تو آپ کو پروپلوم ہوگی تو یہی سکجیشن ہے کہ پہلے اپنے سلیبوس مکمل کریں اب دو کٹیگریز ہیں پھر تین کٹیگریز سے لگ سے بتاؤں گا دو کٹیگریز وہ جنہوں نے پریکٹیس ایمد سلیبوس کور کرتے کرتے دوسرے وہ جنہوں نے پریکٹیس ایمد سوال نہیں کیے تو جنہوں نے تو سول کیے ہیں ان کے لئے اچھی بات ہے کہ وہ مطلب اگلی ربین میں ہیں وہ کوئی اور چیز کر سکتے ہیں اب جنہوں نے نہیں کیا پریکٹیس ایمد سوال تو ان کو یہ ریکمینڈیشن ہے کہ پہلے کریں گے تو سب سے پہلے پریکٹس امس کیو سولد کریں ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں وہ دوسری دوسری تیم کیاتا گریز کون سے ہی ہے وہ جنہوں نے اپنے پروپر نوٹس بنائے ہیں دوسرے وہ جنہوں نے امپروپر نوٹس بنائے ہیں تیسرے وہ جنہوں نے نوٹس نہیں بنائے گی مراغ یہ ہے کہ آپ نے مکمل طور پر ساٹسفائیڈ ہے آپ نے ہر بک سے اپنے پروینل ٹی سبک سے آپ کی کوئی بھی نوٹس سے کھا رہا ہے ان سے بھی اس کے علاوہ آپ کوئی بھی مطلب نوٹس کر رہے ہیں آپ نے پورے سیٹسفائیڈ ہے کہ آپ نے ہر پوائنٹ اپنے نوٹس میں لکھا ہو گیا تو جنہوں نے یہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے ویلنگ گوڈ وہ آپ اپنے نوٹس سے پرپیر کریں کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں دوسرے وہ جنہوں نے اپنے 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 نوٹس بنائے ہیں آپ جو فریشر ہوتے ہیں یا تو وہ نوٹس بناتے نہیں ہیں یا ان کے نوٹس مکمل نہیں ہو پاتے زیادہ تر تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ جن چیپٹر کے انہوں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ ان سے پرپیر کر لیں اور باقی در چیپٹر ہیں وہ ان کو تھوڑا سا مطلب زیادہ ٹائم لگے گا وہ انڈویجولی ہر بک سے کر سکتے ہیں مطلب پرپ بک سے بھی یا ٹیکس بک سے بھی تو یہ ان کے لیے ہے تیسرے وہ جنہوں نے نوٹس بنائے ہی نہیں تو فریشر مطلب میں نے پہلے بتایا کہ ان کو اس ٹائم کم ہوتا ہے کہ وہ نوٹس بنا سکیں تو اس میں اگر دیکھیں جنہوں نے نوٹس بنائے ہیں جنہوں نے نہیں بنا عرو 따 ٹائم ہیں تو دونوںng دونوں کار سیم کنزیم ہو رہا ہوتا ہے جو بنا رہے ہوتے ہیں ان کو شروع میں تائم زیادہ لگ رہا ہوتا ہے آخر پر ان کا ٹائم بچ جاتا ہے لیکن جنہوں نے نوٹس نہیں بنائے ان کا شروع میں ٹائم بچ جاتا ہے بچ نہیں جاتا بالکہ مطلب سیم ہی رہتا ہے انہوں نے نوٹس بنائے ہوتے ہیں ان کو آخر پہ جا کر آسانی ہو جاتی ہے تو جنہوں نے نوٹس نہیں بنائے ان کو پھر پتہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے کون سا ٹوپی کہاں سے پڑھا تھا کس سپٹر کو کہاں سے پریپیر کیا تھا تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے بار بار بک سینج کرنے میں لیکن پھر بھی آپ اچھی روین کر سکتے ہیں ٹیک ہو گیا اب یہ دین ہو گئے تو اب آپ نے کس طرح روین کرنی ہے روین کے ساتھ ٹا کو اپنے کیس طرح روین کرنی ہے روین کے ساتھ مطلب ایم سی کس طرح لے کر جلنے تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر تو آپ نے پہلی روین کرتے وقت اپنے سلیبس کور کرتے وقت اپنے آپ نے پریکٹس ایم سی کی نہیں سول گیا جائپٹر وائز تو پہلی روین میں سب سے پہلے آپ نے پریکٹس ایم سی کی سول کرنے ہیں اس کے ساتھ چیپٹر وائز اپنے ایم سی کی سری ٹیسٹ بھی دے دینے ہیں اب جنہوں نے مذکب پہلے کر لی ہیں پھر وہ فسٹ رویئین میں کیا کریں وہ اس فنی دوسری رویئین میں کھا کر سکتے ہیں دوسریٹ میں آپ معلوم کر سکتے ہیں سarcے سال 2021 مٹ کر Whis minder کریں گے آپ خ آپ کوaborال کرنی چاہیے ٹھیک ہو گیا پھر تیسری ٹوین میں آپ کیا کریں گے تیسری ٹوین میں آپ پی ایم سی کے جو ٹیسٹ آئیں گے وہ پریکٹس ٹیسٹ آئیں گے پی ایم سی نے شاید اناؤنس کیا ہے کنفرم کر لی جگہ تو پی ایم سی کے جو ٹیسٹ آئیں گے آپ ان کی پریکٹس کر لی جگہ اس طرح مطلب تین رویان دو گی تو میکسیم مطلب فریشز کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ تین سے چار رویان نہیں کرواتے ہیں میری خود کی مطلب تین رویان ہوگی تھی سیلے بس کور کرنے کے بعد تو آپ کے باس اگر ٹائم ہوا تو پھر پڑھر کر لی جیگا تو میں نے اپنی صرف آخری رویان جو تھی اس میں کریاش رویان کی تھی مطلب بلکل بک ریڈنگ کی تھی شورڈ لسٹنگ بلکہ جو بنائی ہوئی تھی میں نے وہ ریڈنگ کی تھی اس کی اور اتنا ٹائم نہیں تھا کہ مطلب بندہ ایم سیو سول کرے تو میں چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کا سلے بس کور ہے تو آپ نے پھر رویان کی طرف جانا ہے اگر آپ نے پہلے پریکٹس ایم سیو کی ہوئے ہیں اگر آپ نے پہلے پریکٹس ایم سیو نہیں کیے تو پہلے آپ نے پریکٹس ایم سیو کرنے پہلے رویان میں اگر کیے ہوئے ہیں پھر آپ فردہ آگے مو کریں ایف ایل پی یا پھر سی ٹی ایس کو جون کر لیں یا پھر کوئی بھی ٹیس سیشن لے لیں پھر اس کے بعد آپ پاس پیپر پھر بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں مرنہ اگلی رویان میں کر لیں اس کے ساتھ پی ایم سی کے پریکٹس ٹیسٹ کر لیں تو یہ مطلب میری سگجیشن ہے میں اپنے ایکسپیرنس کے مطابق بھی فریشر آپ کو بتا رہا ہوں I hope you will find this video helpful Thank you